حامدن للہ تعالیٰ اولاً و ثانیٰ و لینان السلام علیہ السانیٰ والصلاة والسلام علیہ افضل رسول محمد و عالی مسلیہ محمد و عالی مسلیہ فی غلوطی صلوات مجلیہ و مسلیہ اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد و رسول اللہ والذین اماعو اشدہو واللکفار اماعو بینہو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کن مجوم فبینی موقدیتم اتدیتم اوکم اعطال صدق اللہ و صدق رسوله النبی الكریم درود پاک اللہم صلی علیہ محمد مادن الجود والکرم منبع الحلم والحکم و عالی وسلم اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد اللہم صلی علیہ محمد و عالی محمد محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بکششتہ بس یہی سامان ہے مولا درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاکم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایا نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے تھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا ستم کے بعد بھی حاصل جفاں نہ ملا سرِ حسین ملا ہے جزید کو لیکن شکست یہ ہوئی کہ جھکا ہوا نہ ملا میرے واجب الہترام دوستو بزرگو آج کی یہ سالانہ خط نبوت کانفرنس محترم کاری احمد علی صاحب دامت خیوزوں کی اور خلوص دعوت پر آج دوسری مرتبہ حضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے خالق علم یزن سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ دینے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے رات تو تقریبا بیٹ چکی ہے اور رات کا ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں انسان پر نیند شدد سے ساتھ تاری ہوتی ہے اور گو لمحہ بھی گزر گیا ہے تو امید ہے ابھی آپ جاگ رہے ہوں چونکہ جس گفتگو کا میں نے آغاز کتنا ہے آپ میرے مزاج سے پہلے بھی واقع ہیں چونکہ پہلے بھی آپ کے ہاں آج کھا ہوں اور غالباً مجھے یاد ہے کہ ختمِ نبوت کے حوالہ سے تو میں نے پچھلی گفتگو یہاں کی تھی وہ دعویٰ اور دلیل پر مبنی تھی شاید آپ نے رات کا یاد ہوگا ہر صدیق ہر مصدق کے لیے ایک صدیق ہوتا ہے اس عنوان سے میں نے یہاں گفتگو کی تھی آج تھوڑا گفتگو تھوڑی سی مختلف ہے اگر آپ کی توجہ مکمل ہوگی صرف آغاز آپ نے توجہ سے سننا ہے آغاز کے بعد اگلی گفتگو انشاءاللہ والعزیز مجھے بڑی امید ہے کہ وہ آپ آغاز کی وجہ سے بہتر انداز سے محسوس ہوگا اللہ نے انسان کو کچھ چیزیں عطا دی کچھ نعمتیں دیئے ہیں اور ان کا کچھ استعمال ہے نعمتیں اس کی بے شمار ہیں لیکن تین نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم مسلسل استعمال کرتے ہیں دو اس وقت بھی استعمال ہو رہی ہیں ایک زبان استعمال ہو رہی ہے کان استعمال ہو رہی ہے کان زبان اور ہانک یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے کو ہر شخص کے لیے وہ ضروری ہے اور ہر شخص اس کو استعمال کرتا ہے اللہ کی نعمتیں اور اللہ جب آپ کوئی رنگ دیکھتے ہیں جیسے اب یہ نظر آ رہا ہے تو اس رنگ کو دیکھنے کے لیے بھی آپ کو آنکھ کی بھی ضرورت ہے اور روشنی کی بھی ضرورت ہے بغیر روشنی کے یہ رنگ نظر نہیں آسکتا اور بغیر آنکھ کے بھی یہ نظر نہیں آسکتا تو لہذا ضروری ہے کہ روشنی بھی موجود ہو اور آنکھ بھی موجود ہو یعنی دیکھنے کی حص بھی ہو اور روشنی بھی ہو تو اس کو دوسرے معنی میں اگر لیں کہ آنکھ سے آپ دیکھیں بھی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں اور عقل و شعور کو بھی استعمال کریں تو اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ عقل بھی استعمال کریں اور باقی چیزوں کو دیکھیں بھی سکھیں کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی اندھی تقلید میں آپ مستقل چلتے جا رہے ہیں اور آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا عقلی تقاضہ کیا ہے اگر کسی دین عقل کے تابے نہیں ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے بلکہ میں یہاں کہوں گا حضرت علی کا نام آیا اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر کوئی ہمیں کہے کہ علی کا نام نہ لو تو میں اس کے لیے بھی کہوں گا کہ مد و دخل عقیدت میں یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے یہ معاملہ ہمارا اور علی کا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر دین عقل کے تابے ہوتا تو عقل یہ کہتی ہے کہ مٹی موضعوں کے نیچے لگتی ہے لہذا موضع نیچے سے ساپ کیا جاتا لیکن دین کہتا ہے کہ اوپر سے ساپ کریں اوپر سے اس پر مسا کریں تو لہذا دین کا حکم مانا جاتا ہے غرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین عقل کے تابے نہیں ہے لیکن خلاف کے عقل بھی نہیں ہے تو عقل کا استعمال بھی ضروری ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گنگے ہوں جو بہرے ہوں جو ہندے ہوں اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گنگے ہوں بہرے ہوں اور ہندے ہوں جو سن نہیں سکتے جو دیکھ نہیں سکتے جو بول نہیں سکتے اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس کے لئے قرآن میں حکم بھی ہے سُمُنُنُمِ ان کے ان کو اندہ کر دیا گیا ہے ان کو بہرہ کر دیا گیا ہے ان کو گھنگا کر دیا گیا ہے یہ نہیں سمجھے گی آپ کتنا مدھی سمجھا لیں ان کے دلوں پر مور لگا دی گئی ہے یہ اندھے گھنگے اور بہر ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مثال اللہ دے رہا ہے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں پر مور ہیں ان کے لئے اللہ کہتا ہے یہ اندھے ہیں گھنگے ہیں بہرے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند لے کرتا اگر پسند کرتا ہوتا تو یہ نام نہ لیتا لیکن یاد رکھئے گا یہاں مراد اندھے گھنگے اور بہرے سے مراد آنکھوں کے نابینہ کی نہیں ہے کانوں کے بہرے کی نہیں ہے زبان کے گھنگے کی نہیں ہے یہ اکل کے اندھے کی بات ہے اکل کے گھنگے کی بات ہے اکل کے بہرے کی بات ہے ہمیں جاری اکل کے اندھے کی بات ہے اکل کے گنگے کی بات ہے اکل کے بیرے کی بات ہے کہ جو شخص شعور استعمال نہیں کرتا ہے اکل استعمال نہیں کرتا ہے اور بغیر اکل کے کسی ایک چیز پر چلتا چلا جاتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں کسی دھوکے میں رہ گیا ہوں تو ایسا نہیں ہو سکتا دین طلاق میں جزب یہ ہے کہ آپ نے اکل کو استعمال کرنا ہے اور اکل کو استعمال کرتے ہوئے زبان کو استعمال کرتے ہوئے کانوں کو استعمال کرتے ہوئے زبان کے استعمال کا مقصد کیا ہے کہ کیا اسے لا یعنی باتوں میں استعمال کیا جائے یا زبان کے استعمال کا مطلب یہ کہ جابیر حکمران کے سامنے کلمہ ہے حق کا آجائے کاموں کا معنی کیا ہے سننے کا مطلب کیا ہے کہ اسے قضول سنا جائے یا وہ سنا جائے جسے حق کا آجائے دیکھنے کا مطلب کیا ہے دیکھنے کا مطلب یہ کہ اسے کچھ چیزوں میں استعمال کیا جائے یا وہ دیکھا جائے جو حق کا راستہ ہے یقیناً دیکھنے کا مقصد یقیناً سننے کا مقصد یقیناً بولنے کا مقصد حق بولنے حق سننے حق بتلانے حق دیکھنے حق کے راستے پر چلنا ہی یہی ختم ربط کا انوان ہے یہی پہاں میں محمد الرسول اللہ کا مشن ارقاد جب آپ رسالت پناہ نے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر لا الہ کا اعلام کیا تھا آپ کے اس اعلام کے بعد لا الہ کی اس صدا کے بعد کیا آپ نہیں جانتے اس زمانے کے حالات کیا تھے کیا اس زمانے میں تین سو ساٹھ خطوں کی حکمرانی نہیں تھی کیا اس زمانے کے اندر عرب کے پہتوار حاکم نہیں تھے کیا اس زمانے میں عرب کے رواسات کا سکتہ ٹھٹہِ عرب پر نہیں چلتا تھا کیا اس زمانے میں جب وہ لوگ کہہ دیتے تھے جو پریش کے سردار تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ ان چار ماہ میں کوئی بھی کسی قسم کی چوری نہیں ہوگی تو ڈاکو بھی ان کی بات مانتے تھے اور ان چار ماہ کے اندر جن چار ماہ کے اندر کاتھنے مکہ کی طرف بروح کرتے ہیں ان چار ماہ کے اندر وہ ڈاکو بھی ڈاکا زمین نہیں کرتے تھے چور چوری نہیں کرتے تھے کہ یہاں کاش کا وزار لگتا ہے اس لیے کہ ان کی بات مانی جاتی تھی تسریم کی جاتی تھی ان کا سکہ پھورے عرب پر چلتا تھا ان کی موجودگی میں ان سرداروں کی طاقت کے سامنے ان کے اقتدار کے سامنے ان کے اخیار کے سامنے تین سو ساٹھ خود جو بیت اللہ میں موجود ہیں اس سردہ کے گھر میں موجود ہیں جو اللہ کے گھر ابراہیم خلیل اللہ نے بنائے وہ اللہ کے گھر جسے اسمائیل خلیل اللہ اسمائیل نے بنائے حضرت اسمائیل اور حضرت ابراہیم اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں اسی گھر کے اندر کھڑے ہو کر پھر حضرت ابراہیم رب سے طلب کرتے ہیں اے اللہ اس گھر کی زد کے لیے اے اللہ اس گھر کی ناموز کے لیے اللہ اس تھرکی وقت کے لیے اللہ اس تھرکی حصمت کے لیے اس گھر میں امام پیچ وہ امام محمد الرسول اللہ اس گھر میں تشریف لائیں لیکن آپ کو اسی قعبہ میں اسی فیت اللہ میں اسی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اسی گھر کے اندر آپ لا الہ نہیں کہہ سکتے جو اس کی وحدانیت کے لیے بنایا گئے اسی گھر کے اندر آپ ایک وحدہ لا شریف کو نہیں پکار سکتے آج اسی گھر میں تین سو ساتھ بطوں کی عبادت کی داری ہے لیکن رسالت پناہ کو رب حکم کرتے رسالت پناہ کھڑے ہوتے اعلام کرتے اگر لا الہ نہیں پڑھو گے کامیاب نہیں ہو سکتے ہو رسالت پناہ ان مشکل ترین حالات میں لا الہ کا دخص دیتے مشکل ترین حالات میں لا الہ کا بولیے نا لا الہ کہنا آسان تھا بولیے مشکل تھا نا آپ میں مسئلہ کی فیار کی ہوگی یقینا کی تھی نبی سے بڑا مسئلہ کون ہوگا نبی سے بڑا حقیم کون ہے نبی سے بڑا عالم کون ہے کہ نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا عالم نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا حقیم نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا حقیم نبی ہر زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ نبی ہر زمانے کا سب سے بڑا داما نبی ہر زمانے کا سب سے زیادہ کلمان سکسیت اور وہ ایسی داکھ کہ جس کی نبوت ایک زمانے تک مادود نہیں چودہ سدیاں گزر گئیں پر نبوت محمد الرسول اللہ کی ہے اور قیامت کے دن تک بھی نقوبت محمد الرسول اللہ کی ہے رب نے ایسے ہی نہیں آپ کے زمانے کی قسم کھائیے رب کہتا ہے بلاصر قسم ہے اس کے زمانے کی اس زمانے کی قسم بھی رب اٹھاتا ہے اس زمانے میں محمد الرسول اللہ موجود ہے آپ کے چہرے احساسی قسم کھاتا ہے آپ کی زندوں کی قسم کھاتا ہے آپ کے جاروں کا تذکرہ بھی رب کتاب اللہ میں کرتا ہے آپ کی آن کا تذکرہ بھی رب کتاب اللہ میں کرتے جہاں دیگر آپ کا ماہ تو دھتے وہاں پروردگار عالم آپ کی قادی کمری کا تذکرہ بھی کتاب اللہ میں کرتے وہ یہ نب ہے اسی کی سرزمین ہے اسی کا مقدس پہ کمبر ہے مکہ کی سرزمین پر وہی مقدس پہ کمبر جو سب سے بڑا حکیم بھی ہے جو سب سے دانا بھی ہے جو سب سے بڑا حالیم بھی ہے جو سب سے بڑا فتی بھی ہے وہ محدث کھڑا کر کیا الفاظ بیان کرتے پر کمبری کے الفاظ کہائیں لا الہ الا اللہ لا الہ کے الفاظ نہیں بنل رہے آپ نے مسنے کے فیار کی ہوگی آپ نے ہجرت بھی کیے آپ نے اس کے ارابہ دنگر آتوار بھی فیار کیے وہ چیزوں آپ نے نمازیں بھی پڑھئیے لیکن لا الہ نہیں بنل رہے بولیے نا میری گالت ہے دوسرہ پہنچڑا ہے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ میرے ٹھول لفظن ڈانگا نے لفظن ڈانگا نے کہ بہتوانم آرمیہ میں ہی انتہ سمجھانا میں ہی مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب نظریہ بتلایا جاتا ہے جب سوچ بتلائی جاتا ہے یاد رکھئے نظریہ کسی کے بتانے سے یا سمجھانے سے نہیں بنتا نہ کسی کی مجبور کرنے سے بنتا ہے نہ بندوق کی نوک سے بنتا ہے اور نہ نظریہ کسی کے دباؤ اور بندوق کی نوک سے تبدیل ہو سکتا ہے بولیے نا تبدیل ہو سکتا ہے اگر تبدیل ہو سکتا تو وہ بڑے بڑے روح ساکے پیغمبر نے نظریہ تو نہیں بدلا بولیے نا اس زمانے میں لا الہ نہیں کہا جا سکتا تھا آج آپ کہہ سکتے لیکن آج اگر آپ پیغمبر کی سنت کو ادا کرنا چاہتے تو آج جو کہنا مشکل ہے وہ کہا جائے بولیے نا آج جو کہنا مشکل ہے وہ کہا جائے یہ پیغمبری سنت ہے کہ پیغمبر نظام نہیں بدلتے پیغمبر الفاظ نہیں بدلتے پیغمبری نے لا الہ کی آواز بلند کی پتھر برداست کیے لا الہ نہیں بدلا کانٹے برداست کیے لا الہ نہیں بدلا شیبی عبیدالی کی گھاپی میں محسور رہنا برداست کیے لا الہ نہیں بدلا طائف کی باگی میں گئے لا الہ نہیں بدلا اوڑا کھر پر ٹھیٹا گئے لا الہ نہیں بدلا اوجری دالی گئیے لا الانین بدلہ Macron سے روکا گئے لا الانین بدلہ اجرت کرنے پر مدور کیا گئے لا الانین بدلہ حتنا کہ آپ کے رفاقہ کو تکتی ہوئی ریو پر لٹایا گئے لا الانین بدلے قسم کی چلوی کے ساتھ sesi کورے پسائے گئے لا الانین بدلے تو ہنٹوں کے درمیان بان کر چین کیا گئے لا الانین بدلے انہیں پتے کھا کے گزارا کرنا پڑے لا الانین بدلے فرمائے بچے چھوڑنے پڑے لائلہ نہیں بدلے کمبہ قبیلہ چھوڑنا پڑے لائلہ نہیں بدلے مائلو اصواب چھوڑنا پڑے لائلہ نہیں بدلے حقا کہ انہیں اپنی جان دینی پڑیے لیکن لائلہ نہیں بدلے بولیے نا لائلہ نہیں بدلہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ نہیں بدلتے بولو نا امیر ہے میری گال تو سمجھ گئے ہو یہ جگہ نہیں بدلے پھر اگر آپ سمجھ گئے تو پھر جو شروع میں میں نے آپ سے بات کی کہ یقیناً آپ عقل کے اندھے دینے ہیں یقیناً میں اور آپ عقل کے اندھے دینے ہیں عقل کے گنگے بھی نہیں عقل کے بیرے بھی نہیں ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ممبر سے کون کیا بولتا بولیے نا ہمیں بھی سمجھ آتا ہے کہ ممبر سے کون ہے کیا بول رہا ہے یاد رکھئے خیزان کے موسم میں خیزان کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خیزان کی رت میں غلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے زراسی لگزیس پہ روٹ جاتے ہیں زراسی لگزیس پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے زراسی لگزیس پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے سو ایسے ریسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے اور کسی کو دینا یہ مشورہ کے وہ دکھ بچھننے کا بھول جائے کسی کو دینا یہ مشورہ کے وہ دکھ بچھننے کا بھول جائے اور ایسے لمحے میں آنکھ سو اپنے چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے جو چاہے مولا بولو نا جو چاہے مولا وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کمال یہ کمال لیں یہ کہ مزاج کسی کہو پسند کسی کیو خیال کسی کہو مجزی کسی کیو طاقت کسی کیو اتحاد کسی کہو کفت کسی کیو میں جو پیغمبر کمام دے پھر ان کا مزاج کی پیغمبری پھر ان کا انداز کی پیغمبری پھر ان کا حیال کی پیغمبری پھر وہ کاس تبدیل نہیں کرتے پھر وہ کاس تبدیل ہے پھر وہ نظریہ تبدیل ہے سوچ تبدیل ہے ہوئی نہیں سکتی ممکن ہی نہیں ہے جب کسی کے دباؤ میں بنی نہیں تھی تو کسی کے روکنے سے رکے بھی کیسے بولو نا جب کسی کے بنانے سے بنی نہیں تو ہم نے تو سیکھا ہی یہ یہ کہ ایمان لانے ایمان یہ والا جو میں اور آپ لاتے ہیں یہ ایمان رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے بولو نا یہ ایمان رب کی بارگاہ میں جو متقی ہے پریزگار ہے آپ کے نظرین وہ تو ایمان والا ہے بولیے ذرا ایک لفع بول دی وہ ایمان والا ہے نا ہاتھ پڑے کر کے بتائیں جو متقی ہے وہ تو ایمان والا ہے نا بے متقی کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شودے کا سب سے بڑا ولی ہمارے شودے کا سب سے بڑا ولی بزرگ باشدہ وہ متقی اس کے لیے رب کا قرآن کہتا ہے کہ ذالکل کتاب الارع وفی غدل المتقین یہ متقین کے لیے ہی دارت ہے بولیے نا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یعنی کتاب اللہ کا نزول جہاں عام مومن مسلمان کے لیے ہدایت وہاں متقین کے لیے ہدایت اور اللہ جو کہتا ہے جو دشری رب کی ہے یہ متقی کی دشری تیری میں لیے لیکن جس نے لا الہ کہہ دیا وہ بھی متقی ہے ادرچے ادنا درچے کہو لیکن کسے جنہوں ساٹھی زمان چادم کے مسیح تکھ بڑ گیا ہے اب اس کو بھی سب سے بڑا ولی سمجھتے ہیں اس کے لیے رب کا قرآن کہتے کہ ہدل المتقین یہ کتاب لا رہے کتاب بے مثل کتاب اس متقی کے لیے ہدایت ہے یعنی بغیر ہدایت کے چارہ اس متقی کے لیے بولیے اس متقی کے لیے نہیں ہے اس متقی کے لیے بغیر ہدایت کے چارہ نہیں تیرے اور میرے لیے بغیر ایمان کے چارہ بولیے نا بغیر ایمان کے چارہ نہیں ہے تو پھر پھر دیکھئے تو صحیح کہ وہ ایمان کیسا ہے جس پر ایمان لائیں تو رب کہہ دے ہاں تُو مومن ہے ہے کہ رب کہہ دے ہاں تُو مومن ہے رب کی بارگامِ قصمیم ہو وہاں میار بن جائے وہاں کی کسرتی بنے وہاں کا میزان بن جائے اس کی بارگام میں قبول ہو جائے ایمان تو وہی ہے نا بولیے نا ہم کہتے رہے ہیں کہ اللہ آپ نے کہا یا یا اللہ زین آمن و حقیم السلام ہم نے نماز پڑھی ہے نا ہم نے روزہ رکھی ہے نا ہم نے حج دیا ہے نا ہم نے تمام آدمات دی پورے تو تھی ہیں پھر کیسے مومن بنیں گے اللہ کہتا ہے نہیں نہیں صرف نماز پڑھنے سے نہیں صرف روزہ رکھنے سے نہیں صرف ہاتھ کرنے سے نہیں تم اتنے کی تو بنتے لیکن ہدایت تجھے بھی چاہیے کیوں جی ہدایت ہدایت تجھے بھی بات میں بہت بڑی کر رہا ہوں بہت سن علماء مجھے محسوس ہو رہے ہیں سیٹیج پر بیٹھیں ایسے ہی ہے نبی حضرت جرہا توجہ کی بھی ہے میں بات ایسی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو ابھی میری باپ سے اختلاف ہو لیکن آگے چل کر نہیں ہوگا آگے چل کر نہیں ہوگا کیوں کیونکہ رب ایمان والے کو ایمان کا راستہ بتا رہا ہے ہدایت والے کو ہدایت کا راستہ کتاب اللہ میں بتا رہا ہے کتاب اللہ میں بتا رہا ہے کیسے رب کہتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد نماز پر بھی روضہ رکھا حج کیا دکات ادا کی لا الہ الا اللہ بھی پڑا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر یقین بھی رکھ لیا رب پھر کہتا ہے آمنوں ایمان لا آمنوں ایمان لا کیسا ایمان آمنوں بمثل ما آمن تم بھی فتح دہت دو ہدایت پا جائے گا ہدایت ہے متقیق کو در سے ہدایت پانیے ایمان والے کو حکم ایمان لانے تو کیا کر ایمان لا جیسا جیسا عبو بطر لائے ایمان لا جیسا عمر لائے ایمان لا جیسا عثمان لائے ایمان لا جیسا عبیل لائے ایمان لا جیسا تلحہ لائے ایمان لا جیسا زوہر لائے ایمان لا جیسا تلہ امین مسعود لائے ایمان لا جیسا تلہ امین سوہر لائے ایمان لا جیسا تلہ امین سوہر لائے ایمان لا ایمان اللہ ایمان اللہ جیسے فاطمہ پسہرہ لائیں ایمان اللہ جیسے مری آئی چھیک آنکھائیں ایمان اللہ جسہیے صحابہ ایمان اللہ جسہیے صحابہ جنہا اعظمت ایمان اعظمت نابو جنہا 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 نعرہ تکبیر عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ صحابہ عظمتِ انمی ایشا صدیقہ جب صحابہ کو میار سنجھا جاتا ہے جیسے رب نے بنا چھو رہے آمنو بمسلما آمن کم بھی فکر دہتروں کہہ کر کہ جیسے رب نے ان کو میار بنائے جب صحابہ کو امار کا میار بنائے جاتے تو پھر ابو حنیفہ کی طرح جنازہ گئے سے مدلتا ہے پھر آمن بن حنبل کی طرح کوڑے برداشت کیے جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتا پھر مجدد علف شانی کی طرح اکبر کی ساری بادشاہت کو جوتے کی نوٹ پہ رکھا جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر شاہ علی اللہ کی طرح دونوں ہاتھ کتوں سے بیکار کیے جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر شاہ علی اللہ کی طرح جلابتن ہونا قبول کیا جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر اکبر شکور لکھ نہیں کی طرح فغندیاں مرداشت کی جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر دوس محمد قریشی کی طرح محاصریں کیے جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر اکبر سدار دوسری کی طرح تریا تریا کھوما جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتے پھر اکنا راس کی طرح اُلپا لکھا جاتے ہیں لیکن نظریقہ نہیں بدلتا پھر اکنا راس کی طرح جان کی دلیوں میں دشیقتا جاتے لیکن نظریک آ نہیں مدلتا پھر اکھ نباس کی طرح جرے مداش کی جاتی ہے لیکن نظریکCheckیں مدلتا پھر اکھ نباس کی طرح جان پی جاتی ہے لیکن نظریک آ نہیں مدلتا اسی صوص میں اسی سانس میں اسی تل کے ساتھ اسی جھڑ رہ کے ساتھ اسی استقامت کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا ماہ فلہ کی فیلے ماہ طرح راس مسلمہ کسے مدنہ نہیں جاتا اسے دینا نارا ہے تکبیر